وزیر آدم عمران خان کا دعویٰ ہے کہ سال دو ہزار بیس معاشی ترقی کا سال ہوگا روزگار پیدا کرنے کا سال ہوگا مگر آئی ایم ایف کے پروگرام میں کیا معاشی ترقی ہو پائے گی روزگار پیدا ہو پائے گا یہ بہت بڑا سوال ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ معیشت میں استحقام آیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی ہے مگر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی درامداد میں کمی کی وجہ سے آئی ہے نہ کہ برامداد کے بڑھنے کی وجہ سے آئی ہے اگر حکومت یہاں سے ایکنومک ایکسپینشن کی طرف جاتی ہے ترقی کی طرف جاتی ہے تو درامداد کے بڑھنے سے واپس وہی دباؤ آ سکتا ہے جو تحریک انصاف کو حکومت ملتے وقت تھا ساتھ ہی مہنگائی کی شرعہ مدستور اوپر ہے دسمبر 2019 میں مہنگائی کی شرعہ 12.63 فیصد رہی پہلے چھ ماہ میں مہنگائی کی شرعہ 11.11 فیصد ہے ڈبل ڈیجٹ مہنگائی کے ساتھ شرعہ سود میں کیسے کمی آئے گی جو 13.25 فیصد ہے کیونکہ سٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی ہی کی وجہ سے شرعہ سود کو بلند سطح پر رکھا گیا ہے کل حکومت نے پیٹرول اور بجلی کے اقیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا جس سے مہنگائی مزید بڑھے گی تو کیا شرعہ سود نیر فیوچر میں کب ہوتی نظر نہیں آئے گی دوسری طرف حکومت کی ٹیکس مصولی کا ٹارگٹ جو تھا وہ ٹارگٹ سے کم آ رہی ہے ایف بی آر پہلے چھ ماہ میں ریوینیو کلیکشن ٹارگٹ حاصل کرنے میں ناکام رہا روا مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں ٹارگٹ کم کرنے کے باوجود ایف بی آر ٹارگٹ سے دو سو ستاسی عرب روپے کم ٹیکس اکھٹا کر سکا ہے جولائی سے دسمبر کے پہلے چھ ماہ میں ریوینیو کلیکشن کا عدف دو ہزار تین سو سرسٹ عرب روپے تھا مگر ایف بی آر میں جو چیئرمن ہے شفردیس صاحب انہوں نے گزیستہ روز ٹوئٹ میں بتایا کہ ایف بی آر نے دو ہزار اسی عرب روپے جمع کی ہیں یہ اسی عرصے کے دوران پچھلے سال کے مقابلے میں سولہ فیصد زیادہ ہے مگر ٹارگٹ سے دو سو ستاسی عرب روپے کم ہیں اور سولہ فیصد کی گروت تقریباً نومینل جی ڈی پی کی گروت کے برابر ہے